اچھا لگا بھائی بہت اچھا لگا ماشاءاللہ گھٹا کرم کی جو چھائی تو چین سے سوے ملی گموں سے رہائی تو چین سے سوے تڑپ رہے تے ہم ایک روز اپنے بستر پر نبی کی آج جبائی تو چین سے سوے تڑپ رہے تے ہم ایک روز اپنے بستر پر نبی کی آج جبائی تو چین سے سوے صحیح ساتھ کی شائری ستٹھٹ کر کے چار بس میں پڑھتا ہوں کسی بھی سمت جب احمد رضا کے شیر جائیں گے کسی بھی سمت جب احمد رضا کے شیر جائیں گے ہر ایک غدار کو کرتے ہوئے وہ زیر جائیں گے کھڑے دوری سے ہم کو دیکھتے رہ جائیں گے دشمن رضا کی ریل سے جس وقت ہم مجمیر جائیں گے کھڑے دوری سے ہم کو دیکھتے رہ جائیں گے دشمن رضا کی ریل سے جس وقت ہم مجمیر جائیں گے میں نے کبھی کہا تھا نگاہیں پیش چالیں گے مجھے زی شان کر دیں گے زمانے میں اے بھئی یار میں ہی آتا ہوں تب ہی گڑھ بڑی کیوں ہوتی ہے کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھ کر نگاہیں بحیش ڈالیں گے مجھے زی شان کر دیں گے زمانے میں میری سب سے الگ پہچان کر دیں گے گھرے ہو مشکلوں میں تو لگاؤ غوث کا نعرہ میرے غوث الورا سب مشکلیں آسان کر دیں گے گھرے ہو مشکلوں میں تو لگاؤ غوث کا نعرہ اب ایک شیر غوث آزم کی بات چلی ہے تو یہ چار مجھے سننے دیکھئے جن لفظوں کو میں نے شیر میں پرویا ہے مجھے میں پرویا ہے حصہ ہم بھائی بڑا مشکل کام تھا لیکن بہت آسان ہو گیا ہے سنیں زبا پر نام نامی روز و شب ہے غوث آزم کا جو غوث آزم سے محبت کرتے ہیں بولیں سبحان اللہ زبا پر نام نامی روز و شب ہے غوث آزم کا میرے سرکار سے ملتا نسب ہے غوث آزم کا زبا پر نام نامی روز و شب ہے غوث آزم کا یہ آٹا ڈال چاول تیل وہ مرگہ یہ بریانی ہمارے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب ہے غوث آزم کا حضرات مرنہ ست کو ہے موت کا بھروسہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ سب ہے غوث آزم کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا بھروسہ ہے قبر کے حوالے سے جاکتر رہا تندوری نے کہا تھا دوگست صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تُو نے مجھ کو زمیدار کر دیا نئی مختر پرحانپوری کہتے ہیں سیئے صاحب نئی مختر پرحانپوری کہتے ہیں کہ یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نئیم کس کی حمد جو میری کھر سے نکالے مجھ کو جوہر کانپوری نے قبر کے حوالے سے کہا کل مجھ سے چھین لے گا کوئی میری قبر بھی کل مجھ سے چھین لے گا کوئی میری قبر بھی اس جائیدار پر بھی نگاہِ ہزار ہیں کچھ اور لوگ بھی یہاں تفنایے جائیں گے دوگست زمین کے بھی کئی تابیدار ہیں لیکن حضرات جب ایک عاشق رسول قبر کی بات کرتا ہے ایک نبی کا دیوانہ قبر کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے عاشق رسول کہتا ہے لحد میں ذکرِ رسالت معاب کر دوں گا لحد میں ذکرِ رسالت معاب کر دوں گا سوال کیسا بھی ہو لا جواب کر دوں گا لحد میں ذکرِ رسالت معاب کر دوں گا سوال کیسا بھی ہو لا جواب کر دوں گا گناہ میرے فرشتوں ہیں بے شمار مگر نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا گناہ میرے فرشتوں ہیں بے شمار مگر نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا حضرات راج کافی ڈھل چکی ہے دیکھئے عشق دو طلاقہ ہوتا آخری بات پھر حضرت علامہ مفتی آسم الخادری صاحب کبلا کی تقریر عشق دو طلاقہ ہوتا ہے ایک عشق مزاجی ایک عشق حقیقی عشق مزاجی دنیا سے محبت کرنے کو کہتے ہیں دنیا والوں سے محبت کرنے کو کہتے ہیں عشق حقیقی اللہ سے محبت کرنے کو کہتے ہیں انسان عشق مزاجی کرتا ہے دنیا والوں سے محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے سمپھانی کی زبان میں سنیں خوشی دیتی ہے پھر دے کر عذیت مار دیتی ہے محبت کرنے والوں کو محبت مار دیتی ہے لیکن انسان جب اللہ سے عشق کرتا ہے عشق حقیقی کرتا ہے تو اس کا انام کا ملتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق ترے صدقے جلے سے چھٹے سر سر اے عشق ترے صدقے جلے سے چھٹے سر جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اسی لیے میں نے کبھی کہا تھا عشق دنیا سے اگر ہو تو سزا دیتا ہے عشق دنیا سے اگر ہو تو سزا دیتا ہے اور ہو محبوب خدا سے تو مزا دیتا ہے اسی لیے اس عاشق رسول کی پارگاہ میں چلتے ہیں انعام دینے کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے واقعی آئی نے ثابت کر دیا گرے جو پھول پر شمنم تو پتی نم نہیں ہوتی نبی کے نام پر دینے سے دولت کر رہی ہوتی اس عاشق رسول کی پارگاہ میں لے چلو اور پھر عدرت علامہ مفتی آسم القادری صاحب اللہ کی تقریر اس عاشق رسول کی پارگاہ میں جس نے بڑی بڑی پریشانیہ پرداشت کی ہیں بڑے زخن کھائے ہیں لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے بہت حسین ہیں وہ بے مثال عاشق ہیں بہت حسین ہیں وہ بے مثال عاشق ہیں قسم خدا کی بڑے باکمال عاشق ہیں اگر ہو دوسرا ایسا کہیں دکھاؤ مجھے کہ جیسے میرے نبی کے بلال عاشق ہیں آئیے مگدارش کرتا ہوں خطیبِ اہلِ سُنر ناشرِ مسلقِ عالی حضرت اسلامی اسکولر ناہرِ ترسیات حضرتِ اللہ مفتی آسم القادری صاحب قبلہ سے متشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نباز دیں استقبال کریں نعرہِ تبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ غوثیہ مسلقِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سُنر حضرتِ اللہ مفتی آسم القادری صاحب قبلہ نعرہِ تبیر رضا کے عشق کا سرما لگا کے دیکھ لیا نظر کو اور بھی نوری پناہ کے دیکھ لیا مدینہ دیکھنا چاہا تو میں نے دل کی طرف ذرا سا سر کو جھکایا جھکا کے دیکھ لیا